جس کے مہمان ہیں وہ کس پر بھی دے لے گا کیا کہ ہو دے لے گا نا جس کے مہمان ہیں وہ دے لے گا باقر صحابہ اکرام انصار جو وہاں موجود تھے انہوں نے گھر بھی دے دی انہوں نے مال بھی دے دی آخری کر دی حسنہ کئی کی بابوں میں نے کہا یہاں تک جس شخص کی انصاری صحابی کی دو بیمیاں دیں اس نے کہا آج آئی جو تمہیں تکند ہو میں ہوتے صلاح دے دیتا ہوں تونی بابوں دے یہ قربانی کا آدم تھا اور آج ہم بھی گزرمان ہیں یعنی ہم تو شادیوں پر اتنا لڑتے ہیں اس طرح ڈالنے ہیں کہ دوسرا میرے سے پہلے ڈال دیں یہ ہے یعنی کھانا اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے واپس پڑا ہوا ہے لیکن ہماری سوشید ہوتی ہے کہ وہ بھیرے سے پہلے ہے تو ہی ہے نہ ڈال لے اور پھر نظر کی اس کی پلیٹ پر اس نے کتنا ڈالا ہے بھئی جتنا اس نے کھانا ہے اتنا ڈالا ہے تو نے جتنا کھانا ہے اتنا ڈال لے اور میں یہ باتیں بتاتا ہے اس لیے ہوں بس کسکتی سمیں لے یا ہوں کسکتی سمیں لے اسی ویک میں ایک اچھی جگہ پہ ہم گئے کھانا کھانا کھانے کو دے بتا دے تا ہوں پیٹی میں مخت کھانا تھا گھتا ہے اسے پھر نہیں کھانا تھا پیٹی میں گئے پرنسیپل صاحب نے کہا کہ وہاں کھانا کھانا چاہے وہاں صرف تیچر تھے کیا تھے بولے صرف تیچر زیادہ سے زیادہ دین سو یا دو سو استاج اصادگا اکرام اور اپیسر ایملی میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے میں اپنے ساتھی سے بہرہ تھا یہ جب آپ لیٹے چک کریں کسی میں آدھا بجا ہو کسی میں آدھا بجا ہو ہے چوہے ہی تھے وہ خواہی تھے ہالی تھے چاہے ہی چاہے ہی یعنی میں نے ایم سے پڑے میں باہنانہیں یہ تو قوم کی طبیح سروائیں اور ان کا یہ حال ہے جتنا پانا کچھنا ڈالو گئی روح سے خالوں کو بیچے پڑا ہوا ہے تو ہبارا تو یہ حال ہے ہم سرمیت نہ چاہتے ہیں ہماری ہو جب ہماری آکنی نہیں ہے تو خودرے بھی ہم کیا سرد کرتے ہیں تو صحابہ جہاں رضوان اللہ علیہ وزمائی تو قربانی سرزتہ لے کر آئیے ہم نے کبھی آپ جو ہم بیس پیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کبھی ایسے کیا ہے کہ کسی بذرگ کو جب بچے کو بیٹا اسے پاؤں میں تمہیں ڈال دوں کانا یا اپنا ڈالنے کی بھی دور ہوگی نراز نہیں ہو یعنی کوئی بچہ ہے اس نے کھانا لینا ہے کوئی بذرگ ہے اس نے کھانا لینا ہے کبھی ہم نے کیا ہے یہ تو ہمارا عامل ہے اگر ایک کرتا ہے تو میں اس کو کیا کروں اگر ہزار میں سے ایک اثر کرتا ہے اس کا کیا بازہ ہے وہ بھوکے رہے گا آتا ہے وہ بھی خوشی خوشی نہیں کرتا اگر نہیں ملا کسی کو کھانا اور دس بندے کھا رہے ہیں اسے بلائے بھائی در آجو ہمارے سب کھانا کیا ہو جانداز نے کھانا ایک اور کھانے گا کبھی ہم نے ہمارا تو یہ حال ہے اور پھر ہم نمازی بھی ہیں پھر ہم جناب گران بھی پڑھتے ہیں پھر ہم درس بھی دلتے ہیں درس میرے بند میں ہو تو میں کو یہ پتلک ایورٹ پر دوں میں اس اطلاح پر دوں یاد رکھیں میں ایک تجرباتی طور پر ایک دن ایک مطبہ جنرل آسپیٹل کے ایمیجنسی وارڈ میں کلا گیا ایک دھینٹا میں وانگو دارا آپ حیران رہ جائیں گے میں دھائی پر دیکھ رہا تھا ہر منٹ میں ایک ایک ایکسیڈنٹ زبا آرا تھا ہر منٹ میں کسی کی تارکتی ہے کسی کو زب ہوا کسی کا سر پڑا ہوا ایکسیڈنٹ یہ تو ہمارا ہاتھ ہے یہ ہماری تعلیم ہے یہ ہماری تربیت ہے یہ ہماری تحصیب ہے ہم کہاں رہتے ہیں باتیں یہ بتایا جاتی ہیں بابا زندگی ایک بار ملنی ہے زندگی ایک بار ملنی ہے نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے آپ نے دو بجے پہنچ چل رہا ہے تو دھائی بجے آپ نے دیر بجے گھر سے نکلیں دس منٹ زیادہ رہی یا نکلیں کیا مصیبت پڑی رہی ہے آپ کو ہم کہاں رہ رہے کون سے قرآن اور عزیز کی میں بات کروں خون کھولتا ہے لیکن مشبوری ہے یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے وہ بھی باتیں میں کر جاتا ہوں بات کا اللہ ربالی ستوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا پر رہے تو بھائی اچھا رہا کہ صحابہ نے مہا جریف صحابہ کے ساتھ قربانی کا عمل بھی بیٹھ کیا اور صحابہ نے اپنی ساری جائزاتیں وہاں چھوڑ دیتے اللہ نے فرمایا ماں پالو ہو اللہ علیہ وسلم پھر چند لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے چند لوگ ہوتے گفتی کے لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے وَلَوْاَنَّهُمْ قَالُوْمَارُوْا اَرْضُسَةَ دِهِ اَجَرْدَوْا جُهِنْ قَرْتے جس کی انہیں نصیت کی گئے جس کی انہیں نصیت کی وہ حکم ملا کرنے حکم ملا ہے کرنے جیسے حلق عصر اسلام کے ذریعے سنی سرائیس کو حکم دیا کہ ایک دائے کو زبا کرو اس کا ایک حیثہ اپنے مقتول کے ساتھ پر رہو وہ زندہ ہور بتائے تھا مجھے کہ اس نے قتل گیا اگر وہ یہ کر دیتے تو اس کا مسئلہ ہے کوئی بھی ضائف اگر وہ زبا کرتے تھے لیکن ہمیں اس موالات کی یہ مقائے کیسی ہو اس کا رم کیسا ہو اس کی عمر کیسی ہو جب وہ کرتے گئے تو مسئلہ کمپلیکیٹر ہو گیا اور وہ ایک ضائف ہی تھی پھر وہ میں کی قریبتہ میں زبا کرنی پڑی بس جائیں کہیں سے یہ کرنا نہ بس کہیں سے یہ نماز بس پرد ہوتی ہے کیسے پڑھنی چاہیے کہاں پڑھنی چاہیے یعنی یہ تکر ایسی بات ہی کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ کو فیاس لگی ہو اور ساتھے مانا دجھے پانی پیوگے آپ کہیں پیوں گا اچھا پانی میتھا پیوگے سادہ پیوگے آپ کہیں میں میتھا پیوگے شربت پیوں گا اچھا پھر کھنڈا ہو یا نارمل ہو آپ کہیں گے کھنڈا ہو اچھا آپ پھر گلاس میں پییں گے یا گوھر میں پییں گے گلاس میں لالو سادہ پھر کس کرنے کے بعد اگر وہ کہہ دے اچھا ابھی پیوگے یا دھوڑی دھر کے دور تو آپ پریاد پیوگے کیا ہوگا حال ہمارا یہ ہے حال ہمارا یہ ہے ہم پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ عمل کرنا نہیں چاہتے تو اللہ یہ فرماتا ہے جو انہیں حکم دیا گیا تھا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ان کے لیے بیتر ہوتا ان کے لیے اچھا ہوتا ان کے لیے خشکل نہ ہوتی جو حکم دیا گیا اس لکر گزرے پھر ان کو کوئی قطاعی بھی رہنی ہے کمیل ہو گئی ہے اللہ رب العزت ان کو بھی پورا فرما دیتا ہے فرمایا اور ان کے ہی زیادہ صاحبت کتمی والا راستہ ہے کہ جو حدن دیا جائے اس پر عمل کیا جائے جو نصیح کی جائے اس پر عمل کیا جائے یہی سیدھا راستہ ہے اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتے تو ہم انہیں عطا کرتے کیا کرتے ہم انہیں عطا کرتے مل لدن عجر عظیم بہت بڑا عجر عظیم ہم اپنے پاس میں عطا کرتے اگر وہ بلاہ چونوں چران اس بات پر عمل کر لیتے شریعت کی بات پر عمل کر لیتے اللہ کا قریبت سے ہیں وہ فرمادے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی آسان بات پر عمل کرتا ہے پھر اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا جہاں سے وہاں سے گمان بھی نہیں کرتا اور یہی حضرت ہے وَلَا عَدَيْنَا هَمْ سِرَاتِ مُفْتَقِيمًا اور ہم انہیں ضرور پر قریبے سراتِ مُفْتَقِيمًا پر چلا دیں گے سراتِ مُفْتَقِيمًا پر چلا دیں گے اور اس کا نہزر بہت ہے میں پھر قرآن دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیصلے فرما دیئے ان میں ہمارا کوئی عمل قبل نہیں ہے یہ بات دیں نہ رکھیں اس کی مدید قضاءات کے لیے میں حضرت بے گا ہوں کہ بطلن قرآن نے کہا کہ جب تم قبر میں ہو وَتُقْ سِرُو بِسْلَا نماز میں کیا کرو تو قضر کرو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں جی میں تو قضر نہیں کروں گا میں تو کوئی نماز کروں گا ایمان سے بتائیں ان کو دواب ہوگا جی نہیں ہو بھئی جب قرآن نے کہا ہے کہ قضر کرو تو تم کو نہ ہو نہیں کرنے والے تم اللہ سے بڑے ہو اللہ کے رسول سے بڑے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ نے اس کو عمد دی ہے اس پر حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وقت اللہ علیہ وسلم تمہیں تقلیب میں آجما کر عجر آجم عطا کرناتا ہے اور بات وقت تمہیں رخصت دے کر سوا بطا کرتا ہے کیا کریں رخصت دے کر کمی کر دیتا ہے اس کمی کو بھی وزید کرنا چاہیے ادھر کو بڑی کرتے ہو اے ٹین پرسینٹ اس کون گروہ ملے رہا ادھر کو بڑی کرتے ہو ایک دریب آدمی ہے اسے کارا اسلام آباد اسمبلی کا وزیر ہے اس کو ایک سمچن ہے کہ شیف بیاد میں وہ علاج پر آسکتا ہے اس کو تو پڑھا دے کرتا ہے ہنچی غریب آدمی ہے دے جا رہا ہے غریب آدمی ہے نا اس لیے وہ پیجیروں پر آیا ہے بڑی بلک پر آیا ہے لیکن پیسے نہیں دیتا میرا ایک دوکھ پتارا جب ہا لگا ہوا ہے ایک بزرد باپ پورا ستر خال کا خورت ہو گیا ہم نے انہیں کہا آگے آپ پچاس بزا روپے آپ کا بنتا ہے دے جائے اور دیڈ باڈی لے جائے وہ دیڈ باڈی تھوڑ کر بھی بھاگ گیا دیڈ باڈی تھوڑ کر بھاگ گیا ہم نے مجھے باچکون کے آگے کر لیا وہ کہتے ہیں ٹھیک چھے دیڈ سے باز کیاپنیس منسل کا خورت گزیر آدم ہاؤس سے کہ ان کو دیڈ باڈی دے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مارے پس کرایا بھی نہیں ہے ہم کیسے لے جائیں گے ایفرنس بھی نہیں ہے تو مجھے لگائیں کہ وہ کیاپنیس منسل کے بعد کیسے پہنچے تھے کہاں سے کیسے پون آگیا یہ حال ہے تو جب ادھر عویل کرتے ہیں تو ہم جیسے بندوں کو جب اللہ نے یہ آقا مار دیئے ہیں کہ عویل کرو حقصت ہے تو اس کو لینا چاہیے اپنی مرضی دین میں نئی دلالی چاہیے جس طرح اللہ اس کے رسول نے معاملات کو حل کر دیا ہے ان پر عمل کرنا چاہیے اپنے حقل کے بولے جب نہیں توڑھانے جائیں اس لیے کہ اپنے کو تنقید سے خرصت نہیں علاہ کو اٹھر کرتے ہیں اپنے کو تنقید سے خرصت نہیں اکھ پر آمال کی بوجات رکھ تو بندہ ایک مومن کو کہا کہ تو محفظ کر اکھ پر اپنے آمال کو چلا کیونکہ اپنے پیچے پڑھے گا تو پھر یہ کیا کرے گا تو میں ہسا کے رکھ دے گا یہ پھر تمہیں وہ جا کے رکھ دے گا لیکن جن معاملات میں عقل کرنا ہے ان میں کرنا یہ دین کے معاملات کی بات ہو رہی ہے جن معاملات میں عقل کی بات ہے اتحاد ہے وہ کرے معاملات ہیں وہ کرے جس طرح معاملات تو کلانا ہے وہ کرے اللہ نے دین تک تو عمل کی ترکی دکھا فرمائے واخر بارنا ہمیں سکتا فرمائے موسیقی ہمیں سکتا فرمائے استطاع فرمائے عقل اötسان جن معاملات کی بات ہے ہمیں سکتا فرمائے ماسل اللہ موسیقی 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 اعطب موسیقی